اسلام علیکم this is your mentor mohit welcome to e-commerce skills so ہم پڑھتے ہیں amazon fpa wholesale کے lecture number 11 کی طرف جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی product کا revenue کیسے count کرنا ہے کیسے آپ نے اپنا amazon fpa کا revenue جو ہے نکالنا ہے amazon fpa کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ amazon fpa کی ہم series follow کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے last video میں میں آپ کو بتایا تھا reverse sourcing کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے supplier کے لئے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے کیا کیا چیزیں آپ نے try کرنی ہے اس کے سپلائر سے بات کر کے تب آپ نے اس کو order place کرنا ہے خاص طور پہ ویڈیو بہت مزے کی تھی کیسے live میں نے hunting کی تھی اور وہاں سے میں نے یہ والی product مکالی تھی جو میں نے دکھائی تھی آج ہم اسی کی اوپر اسی کی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کی جو ہے revenue calling اگر اس کو amazon fpa پہ ہم sale کرتے ہیں تو کیا revenue نکلتا ہے تو سمیہ پہلے آپ نے آجانا ہے amazon fpa amazon fpa calculator یا پھر revenue calculator آپ لکھیں تو آپ کے بعد یہ پہلا لنک آجائے گا اس کو آپ نے open کرنا ہے اب open کر کے آپ نے اس کو continue as guest کر دینا ہے آپ نے amazon پہ آنا ہے یہاں پہ title میں لکھا گا ہے b سے code شروع ہو رہا ہے جو کہ ہمارا sn ہے یا پھر آپ یہاں سے بھی copy کر سکتے ہیں یہاں سے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے آجانا ہے اس ویب سیٹ کی اوپر اس پہ paste کرنا ہے اس کو search کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے آجانا ہے اب یہاں پہ اس نے i think price نہیں اٹھائی جو selling price اس product کی 35.65 اس پہ انٹر کر جاتا ہوں آپ کی ہر سیل پر ہر پروڈک کی ایک سیل پہ جو اس کی selling price اس product کی اس پہ amazon 15% ڈیٹک کرتا ہے وہ کرتا تو کسٹمر سے ہے بٹ آپ نے اپنی price کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کے اندر جیسے آپ نون سیوڈی پرسل بھیجتے ہیں کیونکہ آپ آن لین پیسے پہلی بھیجتے ہیں سیلر کو اور آپ جو ہے اس کو نون سیوڈی پرسل بھیجتے ہیں تو اس کے اندر آپ ساری cost ڈیٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے اس کے اندر 15% اپنے ایڈ رکھنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15% کس چیز کا سمیہ بہلے اب آپ آجو اس کی اوپر amazon fees کی اوپر یہ آپ دیکھو نہ دیکھو اس کی پوری calculation ہوتی ہے اب میں بتاتا ہوں 35.65 کا سیل ہو رہا ہے میں آتا ہوں یہاں سے calculator open کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کی calculation ہوتی ہے 35.65 minus 15% آپ کی ہر product پہ minus 15% لے گا amazon آپ نے اس چیز کو mind میں رکھنا ہے اس کو minus 15% کلک کروں گا 5.3 آگیا دیکھ میں یہاں پہ کیا ہے 5.35 اس کے بعد amazon پر product آپ سے ایک ڈالر چارج کرتا ہے 0.199 تو total کتنا ہو گیا 6.34 ٹھیک ہے تو یہ دونوں fees آپ کو لگنی لگنی ہے ہر product کی selling price میں سے 15% ایک لگے گا آپ کو اور ایک آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے 1 ڈالر ٹھیک ہے جو آپ کی amazon پر product لے گا آپ سے ٹھیک ہے فرض کر لو یہ ان کی fees ہے یہ آپ سے لے گا تو یہ ہے آپ کا amazon fba کا جو ہے calculation کا system اب یہاں پہ آپ کا یہ چیز clear ہو گئے کہ amazon fba اس کو ہم کہتے ہیں referral fee ٹھیک ہے referral fee جو فرض کر لو یہ آپ کا tax ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا tax ہے جو customer کی طرف سے pay ہونا ہے پر product کی اوپر تو یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ 5.35 ہے بٹ ہم اس کو اپنی cost میں ایڈ کرتے ہیں یہ لیتا تو amazon customer سے بٹ یہ ہوتا ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم اس کو اپنی price میں ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ selling price ہے 100 ہوگی چیز آپ بیچ ہوگی تو اس میں سے 15% amazon لے جائے گا ٹھیک ہے جو آپ کا referral fee ہوگا اس کے علاوہ 1$ 1 تو 11$ آپ سے لے لے گا اس کے علاوہ دوسری fees ہمارے پاس آتی ہے یہاں پہ fulfillment cost اب fulfillment cost کیا ہوتی ہے فرض کر لو مجھے یہاں پہ کتنے کی مل رہی ہے یہاں پہ 19 کی مل رہی ہے ٹھیک ہے ساڑھے 19 کی مل رہی ہے اب amazon میں نے اس کو جو ہے product کو اٹھایا اٹھا کے اس کے 20-30 piece اپنے warehouse میں بھیجے اور وہاں سے اس کے اوپر labeling کروا کے وہ کیسے system ہوتا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو بتا دوں گا series کے end کے قریب جا کے تقریباً 2-4-5 lecture کے بعد تاکہ آپ کو وہ بھی سمجھ آجائے تو یہاں پہ اس کو ساری labeling ہونے کے بعد جب amazon کے بعد پہنچ جاتی ہے تو amazon کیا کرتا ہے جیسے ہی آپ کو order آیا اس product کو نکالے گا rack سے اس کے اوپر جو ہے اپنا scan کرے گا آپ کے account سے آپ کی recipient نکالے گا اس کے بعد اس کو box میں ڈالے گا اس پہ wrapping کرے گا bubble wrap کی ضرورتہ وہ کرے گا یا اگر خطنا جو چوری کانٹے item ہے یا ایسی جو item ہے جو leak ہو سکتی ہے ایسے liquid form میں تو اس کے اوپر wrapping کرے گا box لگائے گا labeling کرے گا اور اس کو customer تک پہنچائے گا اور customer service تک خود provide کرے گا کہ اگر customer کا message آتا ہے کسی بھی scenario میں کہ product damage ہے خراب ہے ٹوٹی ہے یا کوئی بھی issue ہے تو amazon اس کو fulfill کرے گا ٹھیک ہے اس کو خود ہی reply کرے گا یہاں پہ fulfillment cost وہ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ لو کیسے inventory placement یعنی کہ اس کو رکھنے کی جگہ ٹھیک ہے per product سارے 3$ اس کے لابہ opaque baggaging لگائے گا 2$ per product لگائے گا tape کرے گا 1$ کی tape ہوگی 1.25$ کی label لگائے گا 0.55$ کا ایک چیز بڑے مزید کی amazon fpa کے اندر کہ آپ کی جو بھی product ہے چاہے بڑی ہے چھوٹی اس کا label 0.55$ کا دیتا ہے amazon ورنہ اگر آپ fpm کر رہے تو 33$ $ کا label دیتا اس کے لابہ baggaging دے گا جو normal bagging ہوگی اور bugle wrap کرے گا تو total ملا کے amazon 15$ آپ سے charge کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ storage cost 0.38$ تو اس کو remove کر لیتا کیونکہ ہم نے یہ cost نہیں pay کرنی کرے گا کیونکہ amazon کی policy 15 دن تک amazon کوئی storage fees نہیں لیتا اگر آپ product ساری sale ہو جاتی اگر سارے sale ہو جاتے 15 دن اندر تو amazon آپ سے اس کے charges نہیں لیتا بات یہ charges ہے جو fulfillment کے لیتا وہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے اسے گبرانہ نہیں اور ویسے بھی لگانا اس کے اندر اس کے اندر monthly unit sold کہ ہم نے monthly unit اس کو zero کر دو کوئی مسئلہ نہیں یا ایک رہنے دو ٹھیک کیونکہ آپ ایک product کا حساب کر رہے اس کے بعد آپ جو cost of goods sold یعنی کہ جو product sale 35.65 کی اس کی cost کے ہم ہمیں پڑھ پڑھ بہنچانے تک کے charges لگے ہیں پھر 15 dollars لگے اس product کو بجانے کے لیے تو آپ نے divide کر کے دیکھ لینے کہ پھر product آپ کو charge پڑھ ہے 1. point I think 50 sorry 0.75 کو charge پڑھے گا پھر product تو آپ نے 0.17 75 یا پھر آپ کو 1. 2 لکھ لیتا سکتا ہوں یعنی کہ میرے calculation کے اندر مجھے minus میں جانا پڑے گا 8 ڈالر مجھے نقصان ہو جائے اب دیکھو یہاں پہ دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہے کہ ہماری سیل پرائز بھی زیادہ ہمارا کریٹی بھی اکی ہماری ساری چیز بھی بٹ دیکھو کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایمازون فلفلمنٹ کی گا زیادہ لیتا کیونکہ می بھی نازو کا ایٹم ہو یہ ایٹم جو خراب ہو جائے جو وزن سے خراب ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو فلفلمنٹ کی گا زیادہ لے رہے فلفلمنٹ ہم یہں پہ ایسی انٹر کروں گا یہ مجھ اس کی فلفلمنٹ فیز پتالے گا اس کی فلفلمنٹ فیز پتالے گا 15 اکار سی ایسی ایسی رموف کر دیتا یں ہم یہاں پہ لے گئے فرض کر لو یہ بھی ہمیں بیس کی مل رہی ٹھیک ہے تب جا کے ہمیں تین ڈالر پروفیٹ شو کر رہے ٹھیک ہے یہ آورال میں نے ایڈ کر دی یہاں پہ میں سیل ویڈا سکوچ وغیرہ اور سارا کچھ ایڈ کر دی تو میں نے بیس لکھ دی ایک جیسا آئیڈیا کیلئے تو یہاں پہ تب جا کے تین ڈالر پروفیٹ ہو رہے کیونکہ یہاں پہ ایمازون فلفلمنٹ کی کوس زیادہ لیتا ہے ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ کوئی اور پروڈکٹ اٹھا لیتے ہیں جس کے اندر جائے ایمازون فلفلمنٹ کوس کم لیتا ہے فرض کر لو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ رہتے ہیں ایمازون اس کی فلفلمنٹ کیا لے رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کا ایسن کو پی کر لیتا ہوں یہ آگیا ایسن بی زیرہ سے سٹارٹ اور اس کو کو پی کر لیا چک کر لیتے ہیں کہ مجھے کتنا پروفٹ دے رہی ہے تو یہاں پہ ٹوینٹی فائنٹ ٹوینٹی فائنٹ سیون کی بک رہی ہے دکھو آگی فلفلمنٹ کوس کم لیتا ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کٹیگری میں کام کر رہے ہیں یا اگر میں آپ کو بات کروں کہ اگر ہم ایف پی کی کوئی اور پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں یا بیوٹی کی کر رہے ہیں یا کسی اور کٹیگری میں کر رہے ہیں جو اتنی نہ بڑی ہے نہ ہی کوئی اس کا ایشو ہے کہ ہیزمت آئیٹم ہے یا رسٹکٹڈ آئٹم ہے تاکہ ہمیں جو ہے اس کی فلفلمنٹ کوس کم پڑے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں کوس کم پڑتی ہے اب جتنی نازفک آئٹم اس کی فلفلمنٹ کوس زیادہ پڑے گی کیونکہ ایمازون پر ریپنگ پیکجنگ زیادہ کرے گا اس وجہ سے وہ ہمیں کوسکلی بڑھ جائے گی مجھے یہاں پہ اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں نیچے انٹر انٹر اور انٹر اور یہاں پہ فرس کر لو مجھے یہ مل رہی ہے بارہ کی مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انٹر کر لو 0.91 اگر میں اس کو یہاں پہ کر لیتا ہے کہ مجھے 6 میں مل رہی ہے تو یہاں پہ پروفٹ دیکھ رہا تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ پروفٹ کلکولیٹ کر سکتے ہو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بٹ یہ دیکھ لینا کہ پروڈک کی فلفلمنٹ کوسٹ کم ہو زیادہ نہ ہو یہاں پہ 3, 4, 5, 6 ڈالا ہے مگر اگر سیلنگ پرائس اب یہاں پہ اگر میں 35 اس کو کر دیتا ہوں تو بہت ایزیلی مجھے اچھا پروفٹ ہو جائے گا یہ دیکھو میں نیچے آجاتا ہوں 35 کر دی ہے 35.9 کی ہے تو یہاں پہ یہی جو میرا 12 کی بھی پرچیز کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے 9 ڈالا پروفٹ ہے یہاں پہ اگر میں اس کو 16 پہ بھی کر دیتا ہوں تب دیکھو مجھے تب بھی 5 سے 6 ڈالا پروفٹ ہے کچھ بھی کر دیتا ہوں تو آپ نے ہمیشہ 25 سے سیلنگ پرائس اوپر رکھنی ہے تاکہ آپ کو فلفلمنٹ کی کاؤسٹ نہ بڑے جیسے کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز پہ بھی بتایا کہ آپ نے فلفلمنٹ کاؤسٹ سے بچنے کے لیے آپ نے ویسے بھی جنرل ان جنرل بھی آپ کو جب فیز پڑتی ہے تو آپ نے 25 سے کاؤسٹ اوپر ہی رکھنی ہے تاکہ آپ کو فیز کم سے کم پڑے تو یہاں پہ اگر میں اس کو 35 بھی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ 36 کی بھی سیل کرتا ہوں اور یہاں پہ 16 کی بھی پرچیز کرتا ہوں تب بھی مجھے 5 سے 6 ڈالا پروفٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ کالکولیشن ہے اس کو کہتے ہیں ایمازون ایف پی کی کالکولیشن بہت ایکیوریٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کو اور ایکیوریٹ کالکولیشن چاہیے اور اگر آپ کے باتھ سیلس سنٹر ہے تو آپ سیلس سنٹر بھی جا کے جب آپ اس کو لسٹ کریں گے وہاں پہ میں ان فیوچر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے وہاں پہ چیک کرنی ہے کہ آپ کی کالکولیشن کیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہے ایمازون ایف پی کی کالکولیشن کی کہ آپ نے ایمازون ایف پی کیلکولیشن کیسے کرنا ہے جیسا کہ اب یہ میں یہاں پہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس کے لئے بہت پروفٹ ہے اور کہاں 35 میں کتنا فرق ہے تقریباً آدھے زیادہ پروفٹ ہے میں نظر آ رہا ہے مگر اگر ہم ایمازون ایف پی کرتے ہیں تو اس حساب سے اتنا پروفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ملٹا لاؤس میں جا رہے ہیں آٹ ڈالر لاؤس میں جا رہے ہیں تو ہم ایسی پروفلیشن کی کام نہیں کریں گے جس میں ہماری فلفلیمنٹ کی کاسٹ ہے کم ہے تو آپ اس کے لئے پر ایزی لی آپ بہت اچھا ریبیل انجنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کی پروڈک کی کالکلیشن کی ہے آپ نے جس پہلے سے ہی کالکلیٹ کر کے رکھنا ہے تو اگر آپ کو کالکلیشن کی سمجھ آگئی ہو آپ کو ساری فیسز کی سمجھ آگئی ہو ان فیچر بھی میں آپ کو بتا دوں کیسے کالکلیشن کرنی ہے جب ہم تھوڑا سا آپ لوگ بھی پریکٹس کریں گے میرے ساتھ ساتھ اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیسے ہم نے جلدی جلدی کاؤس چیک کرنی ہے ساری چیز ہوگی تو ہم جو ہے ان فیچر میں آپ کو جلدی جلدی نیکس ویڈیوز میں بھی تکھا دیئے گا کیسے میں کالکلیشن نکال رہا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے آپ جو ہے ویڈیو کو فالو کر رہے ہیں اور آپ جو ہے سیریز کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو پر پسند آ رہے ہیں تو آپ لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ